اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلی لقدتم من لسانی افقہوں قولی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد صاحبان ایمان مومن مومنات آئیے دعا مانگتے ہیں پروردگار تمام مومن مومنات کے گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کا خصوصی نزول فرما بار الہا جو مومن مومنات حاجت مند ہیں خیشات رکھتے ہیں دلی تمناے رکھتے ہیں ان کے خواہشات و دلی تمناوں کو پورا فرما آمین یا رب العالمین صاحبان ایمان دو وظیفے ہیں ایک وظیفے کا تعلق ہے گھر والوں کی حفاظت کے لیے اور ان کی بکشش کے لیے یعنی ہم انہوں میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہماری فیملی حفاظت میں رہے ہمارے بچے حفاظت میں رہے ہمارے والدین ہمارے بہنیں ہمارے بھائی حفاظت میں رہے اور ہم سے خطا جو ہوئی ہیں گلتیاں ہوئی ہیں گناہ ہوئے ہیں وہ بکشے جائیں اور دوسرے کا تعلق ہے جس عمل کا وہ ہے رزق کا یعنی مال اور دولت کے حوالے سے وہ بھی آقا ہے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آئیے سب سے پہلے سرورے کینات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وظیفہ ہے ہم میں سے ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی تسبیح بتائیں ایسا ذکر بتائیں ایسا ورد بتائیں ایسا وظیفہ بتائیں ایسا نسخہ بتائیں کہ جس سے ہماری مالی جو حالت ہے وہ ٹھیک ہو جائے ہمارا رزق وسیح ہو جائے تو ایک شخص کی سرورے کینات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل کی اور زیارت کرنے کے بعد شرف زیارت حاصل کرنے کے بعد عرض کیا بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق وسیح ہو جائے یا رسول اللہ اس کے لئے میں کیا کروں تو آقا ہے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہا کرو اس سے تمہارے رزق میں وسعت ہوگی تو یہ بات مسلم ہے علماء بھی کہتے ہیں مراجع الزام بھی کہتے ہیں خطباء بھی کہتے ہیں کہ جو بندہ حالت وضو میں رہتا ہے اس کے لئے اللہ تعالی رزق کے اسباب عطا فرماتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ الوضو صلاح المومن موضو جو ہے مومن کا ہتھیار ہے اگر کوئی بندہ کسی میدان میں جنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ہتھیار ہونا چاہیے تو ہم بھی شیطان سے بچ سکتے ہیں گناہوں سے بچ سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی حالت میں جو ہے وہ تحارت کی حالت میں رکھیں اور دوسرا وضیفہ جس کا تعلق ہے صحبان ایمان مومنی مومنات وسط رزق کے حوالے کے بعد ایک حفاظت کے لئے بکشش کے لئے تو امام رضا سرکار فرزند امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو کنیز رات کو بستر پر سونے سے پہلے یعنی بستر پر آپ گئے وہاں لیٹے آپ اس پر سونے سے پہلے مولا فرماتے ہیں اس آیاء قرآنی کی اس آیاء مبارک کی تلامت کر لے وہ بندہ یا وہ بندی تو وہ اور اس کے گھر والے حفاظت میں اور بکشش میں ہوں گے مولا پڑھنا کیا ہے فرماتے ہیں جب بھی آپ رات کو بستر پر سونے کے لئے جائیں تو باوضو ہو کر اس آیاء مبارک کو ایک مرتبہ تلاوات کر لیں گویا ایسے ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو حفاظت میں حسار میں اپنی فیملی کو حسار میں لے دیا ہے اور گناہوں اور بکشش موسیقی موسیقی